پذرات خوش قسمت ہو کہ شادی دی محفل اللہ دے گھر بچ بیٹھے ہو جس دور بچوں اسی گزر رہیا اے فتنیا دا دورے اور اس دور دے اندر ایسی محفل شادی دے موقع تے منانا بڑی مشکل ہے پوری برادری نل ٹکر لینی پہن دیا لوگاں دے اپنے اپنے خیالات اپنے اپنے اظہاروں دے نہیں کوئی کہنے دینے نہیں جی دولہ اس طرح اچھا لگ دا ہے کوئی کہنے دینے باراتا اس طرح اچھیاں لگ دیاں نے کوئی اپنے مشورے دینے دینے مہندی دیا راتا اس طرح اچھیاں لگ دیاں نے لیکن جنا نے اپنے دل دا تسکیہ کیتا ہوئے اور جنا نے اپنا رابطہ مکینے گمبد خزرہ دے نال جوڑیا ہوئے وہ کہنے دینے کہ پامے میندی ہوئے تے پامے بارات ہوئے تے پامے ولیمہ ہوئے بس ایک کی نظری ہے زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ کیونکہ لوگ اپنی رائے دیندے نے کہ دولہ اس طرح بڑھے اچھا لگ دا ہے کدھی اس طرح میں فلاں بھی ہو یا نے شادی تے کدھی دولے ہیں جو سجدے نے میں کہنا ہے تو پاغل ہو گئے ہیں تو فلمہ میں کنجر دولے بڑھے ویکھے نے تو علی دولہ بڑھے ویکھے نہیں جدوں میرے مصطفیٰ دے کار جا رہے اور ذرا دیکھو تے سے یار علی دولہ بڑھے تے نبی دے کار جائے نبی دولہ بڑھے تے ابو بکر دے کار جا رہے ہے وہ سماعی کیسا ہوئے گا وہ اندازی کیسا ہوئے گا تو انسان حضور دا غلام جدوں بند ہے تو پھر پہلی شرطے اپنیاں مرضیاں مارنیاں پہندیاں نے خوشی ہوئے یا غمی مرضیاں مصطفیٰ کریم دیاں منیاں پہندیاں نے تو میں اس خاندان مبارک باد پیش کر دیں کہ جنہ نے ایک ایسی محفل سجائی جس دا تعلق انڈیا اور پاکستان دے بازار حسن نہیں مدینہ دے پرنور بازارہ دے نال ہے ایک ایسی شادی دی محفل ہو رہے یہ کہ جس دے اندر کسی شرابی دا پیغام نہیں پہنچایا جائے گا قرآن پرن والے نات خانان کے پیغام مدینہ والے مصطفیٰ دا پہنچایا جائے گا اور حضراتِ گرامین میں اس موقع تے سب تو پہلے دو شخصیات انہوں خراجی عقیدت پیش کرنا چاہنا کہ جنہ نے شادیاں دے موقع تے لوگان دا اے مزاج بدلیا ایک امیر آل سنت اور ایک امیر المجاہدین امیر آل سنت نے اشعار دی صورت وچ سیرہ لکھ کے تو لوگانو دسیا کہ گوئیاں نو ہٹاؤ اور نات خانی دی محفل سجا کے اتھے اے سیرہ پڑو جدی اندر دعاوہ بھی ہون جدی اندر حضور دی غلامی دا اثر بھی ہووے امیر آل سنت نے اے ذین دیتا اور امیر المجاہدین نے دسیا ٹولہ میں جاندیاں باراتاں کٹ سجدیاں نے لبیک دے نعرے میں جاندیاں زیادہ سجیاں کر دیا ساڑے ہاں جون جون زمانہ آگے بڑھا جا رہے ہیں افسوس دا مقام ای ہے کہ اسی خوشی بھی مشکل کر رہے ہیں اور غمی بھی مشکل کر رہے ہیں امیر لوگ اپنی دولت دی نمائش دا موقع تلاش کر دینے خوشی تے بھی دولت دی نمائش غمی تے بھی دولت دی نمائش اساں صرف غریب دے گھر تو ڈولی نکلنا مشکل نہیں کر دیتی غریب دا جنازہ نکلنا بھی مشکل کر دیتے ان تو کل بھی ولیمیاں دی طرح ہوتلا میں چون لگتے ہیں ان تو چیلم بھی ولیمیاں اور شادی دے کھانیاں دی طرح ہون لگتے ہیں اور پہلے جناب مسئلہ اے سی کے غریب اول تو غریب دے کار کوئی رشتہ لے کے جاندہ نہیں کیونکہ دولت نہیں اور اگر کوئی چلا بھی جائے تو پھر غریبتے پابندیاں ہون دیا نے کہ میرے نال علاقے دا نازم بھی آئے گا ایم پی اے بھی آئے گا میرے دوست احباب بڑے امیر لوگ نے تو مرگا ہو نہیں کھان دے بڑا گوشت ہو نہیں کھان دے تو مٹن کھان گے جہیز دیاں فرمیشاں الگ پھر کھانے دی فرمیش الگ پانچ سو بارات جا رہی ہے چھ سو بارات جا رہی ہے چار سو بندہ نال جا رہی ہے اے شادی دے اندر او چیزیں جیدہ شریعت نل کوئی تعلق نہیں بارات لے کے جانا اے شریعت دے اندر اس طرح جو اسی لے کے جاندے ہاں پابند کر دینے ہاں اج تو بیس سال پچھے چلے جاؤ تو جدوں بارات آندی سی چائے اور شکر پارے دیتے جاندے سن بارات دا استقبال ہو گئے ہیں اس تو علاوہ نہ کوئی زیادہ اخراجات نہ کوئی زیادہ کھانے پھر جون جون اسا نے لوگا نو دیکھیا انگریز نو دیکھیا ہندو نو دیکھیا فلمہ دیکھیا ڈرامے دیکھے پھر لوگا نے کیا کہ میں دیتے کیونکہ فلاں فلم مچ اے دیکھیا تو اسا نے بھی ایسا کرنا ہے فلاں جگہ تے دیکھیا اُتھے ایک رنگ دے کپڑے مردانے پائے ایک رنگ دے لباس عورتانے پائے اساں بھی ایسا کرنا ہے کدھی کسے نو دیکھیا کدھی کسے نو دیکھیا اور لوگا نو دیکھ 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 زندگی مشکل کر لئی ہے میرا رب کریم فرماندہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ بندو اگر زندگی آسان کرنا چاندے ہو نہ انو ویکھو نہ انو ویکھو میرے محمد رو ویکھ لبو میرا محمد تو آٹی زندگی آسان کر دے ہوئے گا تو آسانے ایسے موقع تھے دیکھنے کہ سانو شریعت کی کہہ رہی ہے کیونکہ میرے نبی دا دین بڑا غیرت مند دین ہے دین نہیں چاندہ کہ جو حضور دے دامن بھی چاہیا ہے وہ کاپی کسے اور دے کرے دیکھو رب کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ آنْهُ فَنْتَهُ اللہ فرماندہ ہے میرا محبوب جو حکم دے ہوئے جو چیز عطا کرے اُسْنُ لَیْلَو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ حُزُورُ جو عطا کرن تو آنوں وہ حکم ہوئے یا کوئی چیز ہوئے اُسْنُ لَیْلَو وَمَا نَحَاكُمْ آنْهُ فَنْتَهُ اور جس تو منع کر دین اس کو لو رک جاؤ لینہ او ہے جو حضور عطا کران اور چھوڑنا او ہے جس کو لو حضور روک دین لبرل ہزار سال محنت کرن اور پوری دنیا دا کفر پیسہ لگائے اور غریبان دیاں بچیاں نو ورغلا کے بینر پکروا کے ہر سال باری باری آ کے روڈنا تے لے آ کے تو کین میرا جسم میری مرضی لیکن قرآن دی صرف ایک آیا پاک وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ آنْهُ فَنْتَهُ انہا دی پوری میند نو ملیہ میٹ کر دین دا ہے کیونکہ انسان بنان والا رب فرمارے ہے میں نو پتہ تو اڑے واسطے کی بہترے اور یاد رکھو کہ جسم تیرا ہووے گا مگر مرضی میرے محمد دی چلے گی مرضی تیرے نبی دی چلے گی تو دولہ کس طرح بڑھنا ہے ایتنو محلے دا مراسی نہیں دسے گا آمنا دا لال دسے گا ایک ایک چیز تیرے واسطے موجود ہے ایک ایک بات تیرے واسطے موجود ہے تو زندگی دا کوئی ایسا شعبہ دس کہ تیرے واسطے مصطفیٰ دی رہنمائی موجود نہ ہووے تو آسانے او کرنا ہے کہ جو حضور عطا فرمارے حضور دی اتباہ کتنی ضروری آؤ ذرا اسمو سمجھن دی کوشش کر دیں ایک حدیث پاک عرض کرنا چند ہے متعلق المسررات دے اندر بھی ہے شرع دلائل الخیرات دے اندر بھی موجود ہے امام الانبیاء صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے ایک صحابی نے سوال کر دیتا میں کوشش کرانگا کہ بات ایسی کران کہ آپ بھی سمجھ بھی آئے اور اگر کسی دے دل وچ میری بات بیٹھ گئی تو اس سارا میرے اللہ دا کرم ہوئے گا اور اگر کسی انہوں میں بات نہ سمجھا سکیا تو میرے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے اللہ اسنو پورا فرما دے گو آپ نے سمجھن بھی کوشش کرنی محفل لگی ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک سوال کی تا ساڑھے ہاں جدوں کوئی پیر صاحب یا بڑے حضرت تشریف لے آن دے تو کچھ لوگان دے مرید نال خاص ہوں دے نے جو لوگانوں پہلے دست دے نے کہ حضرت تے سوال نہیں کرنا بس فیضل وہ خاموشی دے نال میرے دادا ہی رحمت اللہ علیہ فرما دے سن کے بیٹا جس جگہ تے آکھیا جائے نہ با حضرت تے سوال نہیں کرنا بس عدب نال بیٹھنا ہے زبان کنٹرول بچ رکھنی ہے ادا مطلب ہے با حضرت صاحب بلکل انپڑھنے ہیں انہوں نے نہ دین دا پتا ہے نہ دنیا دا پتا ہے بس وہ لباس خضر وچ آگئے انہیں ویسے خضر والا کردار ہے نہیں دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا لاکھوں رہ زن بھی پھرتے ہیں آج سانوں پتہ ہی نہیں کہ ایسا نے اپنا دین کس کو لے لینا ہے آج سانوں پتہ ہی نہیں کہ ایسا نے بات کس لی سوڑنی ہے محفل منا لئی لیکن اسی اتنے نادان ہاں کہ پاؤں دی جوتی مرمت کرانی ہے تو موچی کاریگر اچھا ہوئے کابل ہوئے جانور زبا کرانا ہے تو کسائی کابل ہونا چاہید ہے گھر دی ٹائلٹ بھی بنوانی ہے تو مستری کابل ہونا چاہید ہے آسانے کپڑے استری کرانے ہیں تو توبی بھی اچھا کابل ہوئے ہر چیز واسطے بندہ کابل ٹونڈ دیں لیکن جدو میلاد دی محفل کرانی ہے دین سکھنے ہیں تو کدھی سوچے ہیں کہ جنہوں بلا رہے ہیں وہ کابل بھی ہے کہ نہیں ساڑھے کتنے اسٹیج جاہلان دے قبضے بھی چلیں ساڑھیاں کتنیاں گدیاں جاہلان دے قبضے بھی چلیاں گئی ہیں دفعہ تن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جررت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی اسی جب تک میفل نوم میڈیکل کیمپ دے تورتے نہیں مناوانگے روحانی میڈیکل کیمپ اس میفل وچ رودہ علاج کر آیا جائے گا دنیاوی ڈاکٹر کو لوگ جان دے نہیں کہ اتھے جا کے اپنی بیماریاں دا علاج کران دے نہیں دست دے نہیں میں نوں اے پریشانی ہے اے ٹینشن ہے اے مسئلہ ہے تو ڈاکٹر پھر دست دے کہ تیرے اس مسئلے دی دوائی کی ہے پریشانی دی وجہ کیا ہے تو جدو محافلے محافلے میلاد ہوئی تو آن والے کولو کدی بیٹھ کی ایسا نے پوچھے کہ میں فجر دے وقت اکھ نہیں کھل دی کوئی ایسا نسخہ دسو کہ میں فجر وقت بیدار ہو جاؤں میری اندر محبت صحابہ اچھی طرح نہیں کوئی ایسا نسخہ دسو کہ میں حضور دے صحابہ دا غلام بنا حضور دیال بیٹ دا غلام بنا تو حضراتِ گرامی محافلنو با مقصد بناو اور ایسے لوگاں کولو علاج کراؤ کہ جو علاج کرندے قابل ہون حضرتِ حسن بصری رحمت اللہ نے فرما دے نہیں علماء دین دے طبیب نے علماء دین دے ڈاکٹر نے طبیب نے اور فرما دے نہیں لوگو مال اے اس دین دے اندر مرز دی حیثیت رکھ دے بیماری ہے جس طرح میری آقا نے فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ سی میری امت دا فتنہ مال ہے آئی تو لفافے تھے بڑے بڑے لوگ بکی جان دے نہیں چاہے دی پیالی تو لوگ بکی جان دے نہیں تو مال فتنہ ہے حسن البصری فرما دینے بیماری ہے اور اس امت دے اندر طبیب دی حیثیت علماء رکھ دینے علماء لوگان دا علاج کرنے گئے لیکن فرما دینے لوگو اس وقت کو لو ڈرو کہ جدوں طبیب ہی مریض بن جائے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات جدوں طبیب نو مرض لگ جائے تو پھر باقی مریضان دا علاج کون کرے گا ای وجہ ہے کہ طبیب دیکھ دے کہ دوائی کیسی دینی ہے جدوں مرض پھیل جان بدعقیدی دا مرض پھیل جائے تو طبیب قابل ہونا چاہی دے جدوں توہینیں صحابہ دا مرض پھیل جائے کسی نو منیا جائے کسی نو چھوڑ دیتا جائے کسی دا نام لیا جائے حضرت امیر معاویہ نا لپیار نا کیتا جائے تو پھر طبیب مولانا علیہ ستار قادری جیسا چاہید ہے جو ہر صحابی نبی والی ماجون بھی کھلاندہ ہوئے اور جو دستہ ہوئے کہ حضور دے صحابہ نا لپیار کس طرح کرنا ہے تو خیر جو بات مرض کرنا چند آسان توجہ فرمانا حضرت مولا علی شیر خدا فرماندہ نے سوال کرنا علم دے تالے دی چابی ہے سوال کرو گے تو پتا چلے گا کہ جو مسئلہ میں نے نہیں آندہ اس دا جواب کیا ہے حضور دی محفل لگی ہے اور کیا محفل ہے کہ جس محفل وچہ ہر بیٹھن والا آدمی وہ ہے کہ جدہ بارچ قرآن کہند ہے قُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ تُسی اور میں بیٹھے ہیں کسے نے نماز پڑھی یہ کسے نے نہیں پڑھی کسے نے پنج وقت دیا نہیں پڑھیا کسے نے پڑھیا پر حضور دی محفل وچہ بیٹھے نے جنا دیا ساریا نماز آدھا امام کملی والا سی ہر وقت حضور دی زیارت کر دینے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا تو صحابی نے ایک سوال کیتا تو صحابی نے بڑی توجہ نہ لی سوال و جواب نہ سننے صحابی نے سوال کیتا مَتَا أَكُونَ مُؤْمِنَا سَا دِكَا یا رسول اللہ میں سچا مومن قدوں بڑھنگا میں سچا مومن قدوں بڑھنگا ساڑھے ہاں نا زیادہ مومن دا سیٹیفکیٹ انو مل دا ہے جیڑا نوٹ زیادہ ساڑھ دے تحجد گزار غریب نے اگر نوٹ نہیں دیتا تو کوئی اُدھا ذکر نہیں کرے گا اور جو دنیا دار ہے اور ہو سکتا ہے کل شراب دی محفل سی آج تعلق دی وجہ تو اس محفل بھی چاہ گئے ہیں انہیں پانچہ زاردہ نوٹ دے دیتا ہے تو ناد خان اگلا پورا کلام دے نہ لادے وے گا خطیبہ کھے گا ہے بہت بڑا عاشق رسول حضور کو لو پچھیا گیا کہ یا رسول اللہ میں سچا مومن قدوں بڑھا گا اور اس بات نوٹ پہلے اپنے دل و دماغ وچھ بٹھا لو کہ یہ جو سوال و جواب ہو رہے ہیں یہ صحابی اپنے واسطے نہیں کر رہے ہیں حضور دی امت دی تعلیم واسطے کر رہے ہیں کیونکہ جنانو سیٹیفکیٹ اور جنانو اللہ تعالیٰ خود فرماندہ ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو قرآن دے پہلے مخاطب تو حضور دے اولیاء امت بات بچنے قرآن دے پہلے مخاطب تو حضور دے صحابہ نہ بات لیکن اس سوال دس رہے ہیں کہ اوہ حضور دی آن والی امت دی تعلیم واسطے سوال کر رہے ہیں مطا اکونو مؤمناں صادقا میں سچا مومن قدوں بناں گا حضور نے فرمایا اِذَا اَحْبَبْتَ اللَّهِ جَدُوْا اللَّهِ نَال محبت ہو جائے تو مومن بن جائیں گا جدوْا اللَّهِ نَال محبت ہو جائے اور مَنْ اَحْبَ شَيْنْ اَكْسَارَ ذِكْرَا ہو جو جدے نَال محبت کر دا ہے اوہ دا ذکر بھی کسرت نل کر دا ہے تو ساڑھے چو کونے جیڑا کاردی تنہائی بیچ بھی رابدہ ذکر کر دا ہو جائے جس معاشرے بیچ نماز تو بعد کلمے تے بھی فتوے لگن تے جنازے نال کلمے تے بھی فتوے لگن اس معاشرے دے لوگ ذکر والے ہو دے لیں جس معاشرے دے اندر چھیں کنٹے محفلے ناتو ارف دس منٹ قرآن دی تلاوت ہو گئے اوہ لوگ ذکر دیا لذتا نہیں جان دے تو اللہ نال پیار جدو اللہ دا ذکر کسرت نل کرن لگ پوے تو بندہ اللہ نال پیار کر دے اللہ نال پیار جیڑا کون دے اوہ دا وجود اس بات دا اعلان کر دے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے جدو اللہ نال محبت ہو جائے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نوں کس طرح پتا چلے کہ میں اللہ نال محبت کر رہا اور جنہ نے مال جان قربان کیتے ہون جنہ نے وطن چھوڑے ہون جنہ نے جائدادا چھوڑیاں ہون جنہ نے دین پیچھے رابدہ کلمہ پرن پیچھے مارا کھا دیا ہون وہ پچھ رہنے میں نوں کنج پتا چلے کہ میں اللہ نال محبت کر رہا امت دی تعلیم واسطے بات ہو رہا حضور نے فرمایا یہ پتا کرنا ہے کہ اللہ نال محبت ہے کہ نہیں جی آقا فرمایا جنہوں رسول نال محبت ہو جاوے تے سمجھ لیں اللہ نال بھی محبت ہو گئی ہے مومن بڑھن واسطے اللہ دی محبت ضروری اور اللہ دی محبت واسطے رسول دی محبت ضروری صحابی پھر بھی خاموش نہیں ہوئے عرض کر دینے آقا میں نوں کس طرح پتا چلے کہ میں رسول نال محبت کر رہا کیا انہوں دی رسول نال محبت زمانے نے نہیں دیکھی وہ کیا محبت ہو کر دینے حضور نے پہلی دفعہ فرمایا کہ جہاد تے جانت مال پیش کرو حضرت عمر کے اندر نے میرے کول بڑا مال سیمت دو اسے کر لے ایک قصہ حضور دی بارگاہ بچ لے کے آیا حضرت عثمان غنی نے ایک ہزار کوراب اور اونٹ بیما ساز و سامان دے پیش کی تے امام الانبیاء نے کہا عثمان آج تو بعد جو مرضی کرے جنت تھی پکی ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تے گھٹھلی سر تے رکھی سی جدوں رکھی مسجد دے سین میں چھوزور نے فرمایا کھولو جدوں کھولی نا تے ابو بکر تے کاردہ چلا بھی پٹھ کے لے کے آیا ہے وہ تے چاڑو بھی لے کے آیا ہے حضور دے آنسو دھاڑی جو نیچے گرن لگ پہے فرمایا یارہ کوئی کاردہ بھی چھاڑ کے آیا ہے ارد کی تیس تسی منگ ہوتے پھر کاردہ چھاڑے تے ابو بکر تے نہ ہو یا نا اکم تسی دیتے ابو بکر صفایہ کر کے لے کے آیا ہے کاری یا راب چھاڑ کے آیا یا راب دا رسول چھاڑ کے آیا ہے وہ اتنی محبت کر دے نے انا دی محبت کیسی محبت ایک صحابی بیمار نے اعلان سنیا کہ حضور فرمان دے نے تعاون کرو مجہدین نہ دے کہندے نے بیمار سا جسم مچنا بڑی نکات سی میں اٹھے یا کاروچ دیکھے یا کوئی چیز نہیں نہ تلوار نہ تیر نہ نیزہ نہ پیسہ نہ کھانا کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا ہے پہلی دفعہ فرمایا ہے اگر میں نہ دیا تو پھر محبت نہیں چل پہ ایک یہودی دے باغ بھی جا کے کہندے نے آج کوئی مزدوری ہے تے میں انہوں دس میں مزدوری کرا اور میں انہوں کچھ دے دے انہیں آکھیا میرے اس باغ انہوں پانی لگا دے کوئیں چو نکال کے تے میں تنوں دو سیر خجوراں دے آنگا یا چھوہارے دونوں مل دے نے خجور یا چھوہارے سیر کلو نہ لو تھوڑا جیا زیادہ ہوں دا سی تو دو سیر خجوراں یا چھوہارے دے آنگا میرے پائیوں کا دی ریگستان ویچ یا عرب دے علاقے دی کوئی ویڈیو دیکھو نا جدہوں کھوچ و پانی نکالیا جان دا تو اتھے انسان کٹ نکال دے نے جانوار اونٹ دے نال رسی بندی ہوں دیئے کیونکہ اتھے کوئیں گہرے لیں اور نکالنا بڑا مشکل ہے کہندے نے اونٹ بھی کونی سی میں رسی کھچ کھچ کے ایک بیمار بخار چڑے ہے ہاتھاں تے چھالے پہرے میں سارا دن بیماری دی حالت وجنا میں اہدے باغنو پانی لگایا جدہ ان مزدوری دا وقت ختم ہویا اس نے دو سیر کھجوراں یا چھوہارے دیتے کیندے نے میں کہا رہایا میں دو حصے کیتے ایک حصہ بچیاں واسطے رکھے اینا بھی کچھ نہیں کھاندہ میں بھی کچھ نہیں کھاندہ اور ایک سیر لے کے میں مسجد نبوی چاہ گیا میں ارز کیتی یا رسول اللہ اور تھے کوئی نہیں میں مجاہدین واسطے اے کچھ کھجوراں نے اے رکھ لوو انا دے کم آنگیاں امام الانبیاء نے فرمایا تیرے ہتھاں تے کی ہویا ہے آقا بیمار ساں کر کوئی چیز نہیں سی میں مزدوری کیتی یا تو ساں جے حکم فرمایا تعاون کرو آقا آپ دا حکم سن لے آئے تھی ہون پھر جو ہو سکتا سی میں کیتے ہیں میری آقا نے فرمایا بلال ادھیاں کھجوراں لے کے تجڑا سامان دا ٹیر لگیا ادھے ادھے رکھ دے کسے نے ویک کیا کیا ایک سیر کھجوراں کی کرنگیاں میری آقا کھڑے ہو گئے فرمایا سارے سامان والیاں جتنا سواب ملے گا اللہ اتنا اس اکلے نو اکٹھا تا فرماوے گا اوہ ایدھی نیت ہے ویکو بیمار ہے مگر اپنے نبی دی بات دی کتنی لاج پیارہ خدا ہے بیمار ہے لیکن اپنے نبی نل کتنا پیار ہے اوہ صحابہ جو محبت اس انداز نل کردے نے میدان جنگ سجد ہے کہ کوئی باب دا سر کٹ کے پیالے آندہ ہے کوئی مامو دا سر کٹ کے پیالے آندہ ہے بس کوئی رشتہ نہیں ایک محمد نل پیار ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اوہ انا دی محبت کیسی محبت سیا ہے آو تانو میں عشق رسول اور محبت رسول دیکھ داستان سنا ماں اوہ دے میدان دے اندر کھل بلی مچی ہوئیے حضرت مصب بن عمیر شہید ہو گئے انا دی شکل حضور نل مل دی سی اہل علم نے باقاعدہ اس انمانتے کتابہ لکھیاں نے کہ او صحابہ کے جو دورو دیکھیاں یا قریب تو دیکھیاں حضور نل مل دے جل دے سن انہذا ذکر کیتے تو جدو حضرت مصب بن عمیر شہید ہو گئے تو شور مچ گیا کہ حضور شہید ہو گئے میدان اہد وچنا افرہ تفری مچ گئی کچھ لوگانے تلوارہ سٹیاں دوڑ پہ حضور نہیں رہتے جنگ کر کے کی کرنا ایک خبر مدینہ پاک پہنچی جو مدینہ پاک گئے نے انہوں پتہ ہے کہ مدینہ تو اہد کتنا دور ہے ایک خاتون نے سنیا حضور شہید ہو گئے نے خبر پھیلی ہوئیے اپنے کارتوں نکڑیاں دوڑ پہیاں میدان اہد ود ادھروں لوگ مدینہ پاک آ رہے ہیں ذرا میری گفتگونو بڑی توجہ نل سننا تاریخ بھی چاندہ ہے کہ ایک آدمی آ رہے یا سی روک کے کیا میرے پائی کوئی حضور دی خبر انہیں کیا کوئی خبر نہیں لیکن تیرے باپ دی شہادت ہو گئے یہ اہدی لاش میں آکھا نل دیکھ کے آئے ہیں بیٹی نو دسیہ جا رہے ہیں تیرا باپ شہید ہو گئے ہیں تیوکہ اندھی یہ میں اپنے باپ دا تے پوچھئے ہی نہیں میں حضور دا پوچھ رہی ہی جو کوئی تصور کر سکتا ہے یار بیٹے یا بیٹی نو پتا چلے تیرا باپ مر گئے ہیں لیکن واکھے میں باپ دا تے سوال ہی نہیں کر رہے ہیں میں تے کملی والے دا سوال پیا کر رہے ہیں کیا عشق سی کیا محبت سی کیا پیار سی ہونا دا تولنا چاہ دے نہیں انہا بدبختہ انہوں نہیں پتا کہ وہ کسے تول ویچ نہیں آن دے کیونکہ انہوں رنگ میرے محمد نہیں عطا کیتے ہوئے ہیں انہیں کیا حضور دا نہیں پتا لیکن تیرا باپ شہید ہو گیا کہنے دیئے میں باپ دا نہیں پچھیا اگے چل پئیاں ایک اور آدمی آ رہے ہیں روک کے کیا ہو میرے پائی کوئی حضور دی خبر ہے انہیں آکھیا حضور دی کوئی خبر نہیں پر تیرے خامندی لاش میں دیکھ کے آیا وہ شہید ہو گیا ہے انہیں آکھیا میں خامندہ تے پچھیا ہی نہیں میں حضور دا پچھ رہی ہوں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی عورت نوں پتا چلے کہ سہا گجر گیا ہے کارچلان والا چلا گیا ہے میں لٹ گئی ہوں میں بیبا ہو گئی ہوں میرا خامد شہید ہو گئی ہے مگر انہیں کیا میں خامندہ نہیں پچھ رہی میں حضور دا پہ پچھ دی یہاں پھر اگے چلی ایک آر صحابی آرے سن روک کے پچھیا میرے پائی میں نوں دس دے حضور دی کوئی خبر ہے انہیں آکھیا حضور دی کوئی خبر نہیں لیکن تیرے بیٹے دی شہادت ہو گئی ہے میں اپنی اکھا نہ لو دی لاش دیکھ کے یہاں ہیں حیران ہو کے کیاں دی یہ میں بیٹے دا تے پچھئے ہی نہیں تیرے کو لو میں حضور دا پچھ رہی یہاں یہ تین رشتے نے اور جدی گوڑ بھی اجڑ گئی جدہ سوہاگ بھی لٹ گیا جدہ باپ بھی چلا گیا مگر وہ کہن دی یہ نہ پہ دا پچھ رہی ہیں نہ خامندہ پچھ رہی ہیں نہ میں بیٹے دا پچھ رہی ہیں میں نوں اے نہ دس کہ میرے خامندہ کی حال ہے میں نوں دس آئیشہ دے سر تاج دا کی حال ہے میں نوں اے نہ دس کہ میرے باپ دا کی حال ہے میں نوں دس فاطمہ دے باپ دا کی حال ہے میں نوں اے نہ دس کہ میرے بیٹے دا کی حال ہے میں نو دس آمنا دے اللہ اللہ کی حال ہے عشق رسول اپنی انتہاں تے پہنچے ایک صحابی نے آواز دیتی پین میں اپنی اکھان الحضور نو دیکھ کے آیا حضور زندہ موجود نے حضور حیات نے خبر چوٹی یہ حضور زخمی ضرور نے لیکن زندہ نہیں آسمان وال دیکھے دیکھ کے کہنے دیئے ربہ تیرا محبوب زندہ تے سارے دکھ پھول گئے نے ایک حضور دی زندگی دی خوش ایک پیار سی صحابہ دا حضور دے نال وہ پچھ رہے نے میں نو کنگ پتا چلے کہ میں حضور نال پیار کر دا تاں کہ امت تک ایک پیغام پہنچے کہ صرف نعرے لانوالی عاشق نہیں ہوندہ صرف سال بعد جنیاں لانوالی عاشق نہیں ہوندہ پیار تے صحابہ تو بڑھ کے کون کر سکتا ہے حضرت جلائبیب رضی اللہ تعالیٰ عنو نبی پانک دیکھ صحابی نے شکل بھی اچھی نہیں غریب بھی بوتنے رنگ بھی کال ہے ایک دن حضور دے قدم دبا رہے امام الانبیاء نے فرمایا شادی کی تھی عرض کی تھی آقا غریب بھی ہاں شکل بھی آپ دے سامنے کوئی دین دے نہیں حضور نے فرمایا فلاں میرے صحابی دے کارجا دروازے تے دستک دے کے انہوں جا کے پیغام دے کے اُدھی بیٹی دا رشتہ حضور نے میں انہوں دے دیتے جا جا کے انہوں دستے حضور دا حکم سنے یہاں دوڑ پہ جدہوں پہنچے اس کاردے دروازے تے دستک دیتی اور باہر نکلے جلائبیب خیریت ہے اس وقت کیا میں حضور دا پیغام لے کے آئے حضور نے کی فرمایا کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا جا کے انہوں دست دے تیری بیٹی دا رشتہ حضور نے میں انہوں دے دیتے ایک لمحے واسطے سوچیا بیٹی کی آنکھیں گی با کدے حوالے کر دیتی نہ گھر شکل بھی اچھی نہیں رنگ بھی اچھا نہیں خیال آیا کہ میں خود حضور دی بارگاہ بھی جا کے نہ عرض کرنا ہے کہ فیصلے تے نظر سانی اگر ہو جائے تو بہتر ہے کہنے لگے تو چلتے میں حاضر پہ آنا ہے وہ واپس چلتے بیوی نو جا کے دسیا حضور دائے پیغام آیا ہے میرا دل ایک باری جاوہ عرض کرنایاں کا رنگ بھی نہیں اچھا شکل بھی نہیں اچھی غریب بھی بڑھے میری بیٹی کی آکھے گی بیوی نو آکھے آ جا کے گلت کر لو بیٹی آٹا پہ گندی سی کمرے ویچ باہر نکلی گل سن کے کہن دیئے ابا لکھواری حضور کل جاؤ اس کم واسطے چلے ہوتے نہیں جانا جو فیصلہ نبی دے میں نو منظور پاہ میں رنگ کال ہے پاہ میں شکل اچھی نہیں پاہ میں گھر نہیں پر لا فرمان دے وما آتاکم الرسولو فخضو ہو وما نہاکمان ہو فنتہو جو حضور پسند کرن سنو کرنا پوے گا باپ نے بیٹی دے سر تحت رکھیا متھا چمکیا کھیا تیرا شکریہ میں نو بچا لیای رسوہ ہون تو اگر میں عرضی کر دیندہ پتہ نہیں کی ہو جانا سی کوئی قرآن دا فیصلہ آیا جاندہ میرے بارج کی حکم آ جاندہ تو میرا ایمان بچا لیای پر اتنا تے دس خوشی نہ لے فیصلہ قبول پہ کر دیئے انہیں آنکھے آبا تو میرا دل چیر کے ویکھی ای نہیں کہ کتنی میں خوش آن مدینہ دیاں سہلیاں جدوں بیٹھا گیاں کوئی آنکھے گی میرا رشتہ دادے کیتا کوئی آنکھے گی میرا رشتہ ماں میں کیتا کوئی آنکھے گی میرا رشتہ باپ کیتا میں آنکھاں گی میرا رشتہ محمد مصطفیٰ کسے دیاں تھی آنکھاں دا کوئی فیصلہ نہیں کردہ اپنی آنکھے دے رشتہ کیتے جاندے نبی نے منو اپنی بیٹی بنا لیا اس تو بڑھ کے اور کی چاہی دے نہ دعوت فکر دے نے میں عرض کرنا چاہنا ہے او مسلمانوں تسی نبی دی غلامی جکیا اسلامی شادی کبھول نہیں کر سکتے اسلام دے دامن وی چانوالیاں بچیاں مہندی دے نامتے غیر مہرمہ کلو ویڈیو بڑھواریاں نے بازو ننگے نے ڈانس پہیاں کر دیاں نے فلما لگیاں نے گانے لگے نے غیر مہرم پہ ویخدے نے شادی ایسی ہونی چاہی دیئے بیٹی دی ڈولی نکلے تے کنیز فاطمہ بڑھ کے نکلے اتر دولہ بڑھے تے غلام علی بڑھ کے جائے اللہ اکبر کبیرہ اے ابا میں بڑی خوشہ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے پیجنے والے کو دیکھ میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر پیجنے والا تو اس کا چودھویں کا چاند ہے تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے ملزور ہے اللہ اکبر وہ جو اتنا پیار کر دے لیں جو اتنی محبت کر دے لیں پیار دی انتہا ہو گئی دسترخان لگا ہوئے ہے بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دسترخان تے بیٹھے نے ڈونگے دا ٹکڑا چکے ہے تو قدو پکے سنکندے نے میں نوں پسند نہیں حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لئی فرمایا تیری پسندے کسے پچھی نہیں قدو کیونکہ میرے نبی نوں پسند نہیں اس وجہ تو پکے نہیں اور تینووی پسند کرنے پینگے کیونکہ حضور دی غلامی مرضیاں اپنیاں نہیں چل دی تو صحابی عرض کر دے نہیں آقا میں مومن قدوں بناں گا فرمایا جدو ربنا المحبت ہو جائے آقا ربنا المحبت قدو ہوئے گی فرمایا جدو رسول نال محبت قدو ہوئے گی تو حضور نے فرمایا جدو رسول دی سنت نال محبت ہو جائے جدو رسول دے طریقے نال محبت ہو جائے جدو تو اپنے طریقے ایجاد نہ کر تیرے سامنے بس سنت مصطفیٰ ہونی چاہیے دی اور پھر ایسے محول دے اندر کہ جدو ہر طرف خواہشات آن کہ اے بھی کرنے اے بھی کرنے تو میری آقا دیو حدیث زین بجھ رکھو حضور فرما دے نے فتنیاں دے دور بجھ کوئی میری سنت تے عمل کرے گا میرا رب انہوں ایک سو شہیدان دا سواب عطا فرما دے تو حضور دی سنت حضور دے طریقے تے خوشی کرو آقا دی مرضی دے مطابق بچ اپنیا مرضیاں شامل نہ کرو ساڑے ہاں کسے دے چیلم یا کل دی محفل تے جدو لوگ جان دے نہیں اور پھر اے بھی ایک بڑا علمی ہے کہ زیادہ ختم بھی امیران دے کل دے لب دینے تے زیادہ کلمہ درود بھی امیران دے کل دے لب دینے غریب دے کل یا چیلم واسطے ڈیٹ لینڈ جاؤ تو خطیب صاحب بھی کہن دینے وقت نہیں سنہ خان بھی کہن دا ہے کیا ہوں ایتھو لبنا کوج نہیں تے جی امیران دا کوئی مر جاوے تو پھر بغیر دے دیو ساڈہ نے ایک اپنا مزاج ہے اور دینی معاملات وچھ طبیعت نہیں چل دی نبی دی شریعت چل دی اسی دین دا مزاج سمجھیا نہیں آج میں ایک آدمی دی تحریر پڑھ رہے آسان وہ کہندہ ہے کہ جتھو چار بندے مردے نو کندہ دے کے چل دے نہیں تو مردہ چار پائی تے سوچدہ تی ہووے گا انہ چار وچھو یہ ایک بھی میں نے زندگی سہارہ دے 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 دا تو میری زندگی سوکھی نہ ہو جندہ چار بندے اگر کندہ دے رہنے کوئی ایک بندہ جوندے واسطہ بھی سہارہ بن جائے تو خیر جو بات میں ارز کرنا چند ہے کہ ساڑھے واسطے نبی دی سورت نبی دی سیرت حضور دا کردار حضور دا حکم سب تو زیادہ اہمیتیں آسانے دیکھنا ہے کہ حضور کس چیز بچرازی نہیں اس تو بعد ایک بات جو ضروری یہ ہے کہ حدیث پانک ارز کرنا چند ہے حضور دی محفل لگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی میری ساری امت سوائے اس دے جنہیں انکار کیتا سوائے اس دے جنہیں انکار کیتا باقی ساری امت جنت جائے گی صحابی نے ارز کیتی یا رسول اللہ سلو اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون من اب انکار کرنے والا کون حضور نے فرمایا جس نے میری اتباہ کیتی جنت جائے گا اور جس نے میرا حکم میں اور آپ ذرا سوچ یہ کہ زندگی دے کتنے معاملات بھی اسی قدم اٹھان تو پہلے دیکھ دیں ہاں کہ حضور کی فرما رہے ہیں تو میں ارز کر رہے آسان کہ کل اور چیلم دے موقع تھے لوگ جان دے نہیں اور پھر ختم بھی بہت زیادہ ہوں دے اور بعد بھی لوگ باتاں کر دے نے جنا بہت دیندار لوگ سن اتنے علماء آئے اتنے ختم ہوئے اتنا درود پڑے آگیا اتنا کلمہ پڑے آگیا بہت دیندار لوگ نے لیکن میں ارز کرنا چاہنا ہے کہ کل اور چیلم دے موقع تے دیندار ہی چیک نہیں ہوتی کسے دا دیندار ہونا کیوں گوئیاں دا بھی کوئی مار جا ہوئے تی انہوں مولوی بلا نہیں پین دے میرا سیاں تے پانڈا دا بھی کوئی مار جائے مولوی بلا نہیں پین دے کیونکہ مولوی بغیر کام نہیں چل دا پنجاب دے گورنر ماریا گیا سی عاشق رسول نے ستائی گولیاں ماریا سنت حکومت دے باوجود انہوں قرائدہ بھی مولوی نہیں سی مل دے کسے دی منت کیا جنہ انہوں اسمبلی بیع 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 انہیں شریح مسئلہ تے اگر قرآن دی کوئی اور صورت یا کوئی اور آیت یاد نہیں تے ہر رکعت بی بند سپاہی دنیا تو گیا حضور دے نام تو قربان ہویا جنہ ستائی گولیاں ماریاں تے فانسی تے چولے تے جان تو پہلے بارہ ماری جیل وچ نبی نے جاگ دیں اپنا دیدار بھی کر آیا ہو وے حضرت ساب زادہ فضل کریم حضور محدث عظم دے بیٹے رحمت اللہ اس وقت حیات سنجدو نیا نیا محمد عز قادری جیل وچ گیا سی آپ جیل وچ ملاقات واسطے گئے اور پچھیا کہ محمد عز قادری حضور دے بڑی جرت کی تی یا پر اتنا تے دس دے کوئی بدلہ لبئی کوئی سلح ملے یا انہیں آکھے جیل آیا اتنے دنہ مجھ بارہ واری تے جاگ دیا حضور پھیرا پا بیٹھے نے اور سلح کی چاہی دے نے حضور اپنا دیدار پہ کرا دے نے اے تو انا دے ملاقات دے وقت تک سی پتا نہیں فانسی تک حضور نے کتنے پھیرے پائے ہونگے تے کتنے کرم کی تے ہونگے تو اوہی آدمی جدوں جنازہ اوہ دا اٹھ دے تے بڑے بڑے پیر جنہ واسط مرید گھنٹا گھنٹا انتظار کر دے نہیں اوہ پیر روڑ تے گھنٹا گھنٹا انتظار پہ کر دے سان صرف جس گڑی چو ممتاز قادری دا جسم پہ اوہی اوہی زیارت کرنی نصیب ہو جاوے تو خیر جو بات میں ارز کرنا چاہنا ہے کہ لوگ کہن دے اتنا قرآن اتنی علماء اتنے سنہ خان آئے اوہ بڑے دیندار نے چیلم تے دینداری چیک نہیں ہون دی دینداری چیک ہون دی پتر دولے بن کے کرو نکل دینے پھر پتہ چل دے اینڈیا دے کنجران دی کافی کر دینے یا محمد عربی دی کافی پہ کر دینے انادیا باراتا شریعت ناراض کر کے نکل دینے یا انادہ وجود اعلان کر کے کہن دے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا جو کچھ انہیں پسند تو حضرات گرامی اصانے سب تو پہلے دیکھنے کہ اللہ رب العزت سانو جو فرما رہے ہے کہ حضور دی اتباہ کرنی ہے کیا سی حضور دی اتباہ کر رہے ہیں ہر معاملہ دے اندر اصانے دیکھنے کہ دین کی کہتے ہیں اپنا تعلق حضور دے نال جوڑ کے رکھنے اس تو بات بڑی ضروری جو بات ہے شادی واسطے بہت ساریاں تیاریاں کیتے ہیں جانے انہ تو کیونکہ حالات ایسے ہو گئے نے کہ ڈرامے اور فلمہ انہ چیزہ نے بہت زیادہ لوگا انہوں خراب کی کہتے ہیں عورتہ ڈرامے ویخدیاں نے انہوں دی فرخواہش دی یہ بہ میرا خامد بھی انجی اوے جی میں ڈرامے بھی تھی بھئی ہوتے ڈرام ہیں لیکن وہ کہنے یہ نے کہ میرا خامد بھی انجی اوے جی میں ڈرامے بھی سی ایک چیزہ ساریاں انہوں نے بہت ساریاں خرابیاں پیش کی تھی لیکن لوگ پھر دیکھ دینے کہ فلان جگہ دین تینوں کی سبق دے رہے اور نہ دل دسیہ جان دا کہ دین تینوں کی سبق دے رہے شادی جدو ہون دی یہ تو کیا دل دسیہ جان دا کہ جو تیرے گھر آ رہی یہ وہ تیری بیوی ہے اس دے کچھ حقوق نے جو تُو ادا کر نے ساڑھے ہاں تے غریب حالات ہی ایسی ہو جان دے نے کہ لڑکی نوں کر ماں بھی کہن دی یہ کم کی تا کر اے بھی کر سس کل جائیں گی تے سارے تیرے وٹ کر دے وے گی اور شروع بھی چیز سس بلا بنا کے پیش کی تا جان دے با کسی بہو اور جو آ رہی یہ ادا کوئی حق نہیں ایس لوگان دے ذہن میں چون دے حق سارے انہا دے جو پہلے اتھے رہن دے پورے گھر والیاں سیری افطاری دے وقت بندہ پانی 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 دے جدو روٹی دے وقت دے انہا پانی پانی دے دے یہ غریب زنانی دے بیٹھا تیران مرید چھوٹا پائی سی ادا سر دباندہ رہیا بین دا سر دباندہ رہیا بیوی نو کدر سار وی درد جے انہیں چھپ کے بھی دبایا کوئی ویگ گیا تیران مرید یعنی یہ دسیہ نہیں جاندہ بھر جو آ رہی یہ آخر ادا حضرت سی دا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا آخری وقت اور نبی پانک دی طرف انہیں پیغام بھیجیا حضور کسی دوسری جگہ تشریف فرمانے کہ زندگی دا کوئی پتا نہیں سانسا کس وقت ختم ہو جان تو میری ارضی یہ وے کہ جدہ پہلی وہی تو آڈے تے نازل ہو اسی نہ تو چادر اپنے ہوتے اور اسی چادر میں چاہی دیئے میں اس چادر اپنے کفن دے طور تے استعمال کرنا چاہنا سب تو پہلے تے دیکھو کہ میرے نبی دی زندگی کتنی سونی ہے تے کتنی ستھ رہیے بیوی مانگ رہیے کہ چادر دے دی ادھا میں کفن بنانا زوجہ کیونکہ بیوی تو بڑھ کے خامد کو نہیں جان دا اے تسی آج بیان سن کے کر جاؤ تے جو شادی شدہ نے بیویاں آنکھ میں آج سچی توبہ کر لئی تے تو میں جان نہیں آتو کتنا ولی کیونکہ بیوی تو بڑھ کے خامد کوئی نہیں جان دا لیکن حضور دی زندگی کتنی ستھری زندگی صوفیہ فرماندے نے کہ کسی بندے دی پاکی دی گوائی چار بندے دے دیں وہ واقعی اچھا ہوں دے ایک دی بیوی آنکھے واقعی صحیح ادہ لنگوٹیا یار آکھے کے واقعی صحیح ادہ خاندانی قریبی کوئی بندہ کہہ دے وے کے واقعی صحیح یا گھردہ نوکر کہہ دے وے کے واقعی صحیح تو بندہ ٹھیک ہوتے اور پوری کائنات میرے مصطفیٰ کریم نے حضور نے اعلان نبوت کیتا تو سب چھو پہلے کس نے پڑھے مردہ چھو پہلی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھے لیکن میں ویسے بات از کر رہے کہ پہلا کلمہ بیوی نے پڑھے دوجہ کلمہ اس یار نے کہ ابو بکر صدیق نے پڑھے بیوی نے سنیا تو تیری زندگی ستری تیرے نبی شاکی کوئی نہیں حضور فرماندے نے میں جدے سامنے اسلام رکھے ہے کوئی دس ہو کہ تسی سچی ہو کہ نہیں میں ابو بکر نل گال کی تی گال باد پوری ہو یہ کلمہ انہیں پہلے پڑھ لی ہے کہ میں یار کہ میں تیری زندگی اتنی ستری یہ تیرے نبی ہو رشتدارہ مچو مولا علی نے کلمہ پڑھ جنادی پروش حضور دکار ہوئی اور حضرت زید جو غلام سامن اور کیسے غلام یہ حضرت خدیجہ تو انہوں بنا دے غلام سامن جنہ شادی ہوئی تو حضور کسے انہوں غلام بنا کے نہیں سن رکھ دے حضور آزاد کرن لگے تو حضرت خدیجہ نے کیا باقی سارے آزاد کر دی اور زید انہوں نہیں کرنا یہ بہن چنگ ہے تو حضور نے فرمایا آزاد نہیں کرنا تے میں غلام تے رکھیا کدی نہیں پھر اگر نہیں چھوڑنا تے پھر نہیں کر دیں پتر بنا لینے بیٹا بنا کے رکھیا اور زید ایک منڈی چاہے وکدے وکدے حضور تک آگئے پہلے حضرت خدیجہ تک آئے پھر حضور تک پہنچ گئے ادھر زید دا باپ انہوں تلاش پیا کر دا کدی کسی منڈی میرا پتر مل جائے ماں رو رو کے اکھان دی نظر کمزور ہو گئی پینا رستہ وکدیا رہن دی آنے ایک دن پتہ چل گیا کہ مکہ وچ تیرا بیٹا آجے حضور نے اعلان نبوت نہیں کی تا مکہ پہنچ پتہ چل گیا محمد بن عبداللہ کول تیرا بیٹا زید موجود نہیں سانے حضور کول پہنچ ساری بات دسی جتنا پیسہ منگ دیو میں دے آگا میرا پتر دے دیو حضور نے فرمایا تو مکہ والیاں کو لو پچھ سکتے ہیں میں غلام بنا کے نہیں رکھے زید آ جان دے گل کر لے اگر تیرے نال جانا چاند ہے تو میں نہیں رکھا گا باپ بڑا خوش ہو گیا انہیں ایک منٹ نہیں لگانا منو ویکھے گا ماں دا سنے گا پہنا تھا سنے گا سال ہا سال ہو گئے انہیں وچڑے ہاں تو زید جائے گا صحابہ کہندے نے منظر بڑا عجیب سی اس اسلام تو پہلے منظر ویکھے اسی جدوں باپ اور بیٹا ملے ایک دو جہ دے گل لگے روئے ماں دے حال پچھ یا پہنا دی بات کی تھی زید کہندہ میں تیرے مالک کو پچھ لے اگر زید جانا چاندہ ہے تو میں کوئی اتراز نہیں چل بیٹا ماں تیرا را پی ویخدی ہے پہنا تیرا را پی ویخدیا نے میرے مصطفی زندگی کیسی پیاری سی کہ غلام کہندہ اببا میری مان سلام دیں جب باتا کہ سونا زندہ میں نہیں ہوں دینا در چھوڑ میں نہیں جانا انہوں چھوڑ کے اتنا پیار کرن والے حضور زندگی اتنی پیار سی تو حضرت خدیجہ نے کیا چادر دے دی تو پتا یہ میرے نبی نے کی فرمایا خدیجہ تو اتنی وفادار بیوی ان تو اسلام میرا اتنا ساتھ دیتا تو خالی چادر دی گل کر دی آج قدی میری جلد منگ دی تے میں اپنا چمڑا بھی لکھ تین دے دی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرما دی کہ کار بیچ قدی میں مصروف ہون دی ساتھ حضور اپنا کم خود کر زید دے بیٹے اسامہ سن غلام دا پتر غلام زاد مائیش صدی رحمت لیل عالمین دی رحمت تو صدقے ٹھن دی وجہ تو زکام لگ گیا اسامہ دا نک پی میرے مصطفیٰ نے خود اپنی کملین الصاف کی تے حضرت انس ابن مالک کہن دے نے کہ میں دس سال گیا تو مائی صحبہ دے چیرے تی ہے جی غصے دے آسار ہی آئے سان حضور جلدی نل چار پائی تو اٹھے آکھے آکھے نا میں جپہ مار لیا اور جپہ مار کے فرمایا آئیش بندے دی عمر ختم ہوئے نا بندہ موک جان دا برطن دی عمر ختم ہوگ ناراض رشتدار نو اسی نہیں بلان دے کیوں ساڑھی ناراض گی پی چل دی میرے آقا کریم فرما دے نے حق تے ہون دے باوجود بھی اگر تو ناراض گی ختم کر دے سلہ بیچ پیل کر لے تی جنت دی زمانت میں دے دے میرے پائیو میں دعوت فکر دینا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو جیڑا سلہ بیچ پیل کر لے اگر کوئی ایسا ناراض ہے تھی انہوں نال لے کے جاؤ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس انہوں پتہ ہے کہ غربت دی وجہ تو نہیں بلایا گیا انہوں دولے دی گڑی بیٹھا کے جاؤ پتہ چلے کہ آج ناراض گیا مکہیا جا رہی آج پیار کی تا جا رہی ہے آج حضور دی سنت عمل کی تا جا رہی ہے اس تو بعد جو سب تو ضروری بات ہے اور میں آخری پیغام دے طور تھے جو دولہ بھائی نے دونوں انہ آباس دیکھ امام الانبیاء فرمان دینے او کتنا خوش قسمت دولہ مرد او کتنا خوش قسمت مرد ہے کہ جو فجر دی نماز واسطے بیوی نو بیدار کر فجر دی نماز واسطے بیوی نو ساڑھے ہاں یہ زندگی دا ایک نیا دن ہند ہے لیکن اس دن نمازہ رہ جان دی آنے سجدے رہ جان دی بارات سی شام دس گیارہ بجے عورت بیوٹی پارلر چلی گئی اتھے انہوں تیار کی تا گیا پنجا ہزار ستر ہزار لکھ ڈیڑھ لکھ تک مختلف قسم دے ریٹ نے ایسی دولن بڑھنا ہے ایسی دولن بڑھنا ہے اور دولا اپنے پہنچ گیا سیلون تے اتھے جا کے انہیں جناب اپنا سسٹم فشل کرایا ایک بات یاد رکھو اللہ تو اللہ سیلون دا فشل اوچیر رونک نہیں دین دا جو تحجد سجد دین 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 اگر تو سنت مصطفیٰ دا پابند ہے اگر تو درود پڑند دا پابند ہے تین اس دن موچ لاکی نہیں رکھنی پوے گی درود ہی تیریا سانسا مہکا دے گا اگر تو سجد کرن دا پابند ہے تنو کریمہ نہیں لانیا پہن گیا تیرے چیرے وچو نور دیا کرنا سجد دی عبادت ہی نکال دے گی یعنی حضور دا بن جا تو عزت مل جان گیا حضور فرماندے نے اوہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے جو بیوی نوبیدار کر اور فرماندے نے عورت کتنی خوش قسمت ہے جو خامد نوبیدار کر اور ایک بزرگ فرماندے نے کہ مریدہ نے پوچھ یہ مقام ولایت کتھو ملیا فرمایا پہلی رات سی شادی دی اور میں اپنی دولند دیکھی بھی نہیں سی تو جدو میں اپنی دولند کمرے بچ گیا میں سلام کی تا تو اس نے کہا کہ میں پانی دی بالٹی رکھی یہ گرم کر دیتا ہے وضو کر لو میں کہا کیا ہوں کہند یہ ساڑھی زندگی دا نیا آغاز ہون لگائے دو رکعت نفل شکرانے دے تسی بھی پڑھو دو رکعت نفل میں بھی پڑھ دے اللہ دی بارگاوی سجدہ شکر کر کے تو پھر اسی زندگی دا آغاز کرانگے تو کہند دینے کہ بس اس انداز دن آل میں وضو کر دو رکعت نفل ہسانے پڑھے کہ او دو رکعت نفل کے آسان پھر اس زراعت دی فجر بھی اس آنے پڑی پھر زندگی دی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی لیکن اتھے اے ہے کہ بیوٹی پارلر عورت چلی گئی پانچ گھنٹے انہیں بیوٹی پارلر وچ رہی اور اے بھی نہیں کہ تیار انہ تو پہلے کیا جائے کہ وضو کر لوو وضو کرنا یاد نہیں رہا پھر اپنے دوسرے نئے گھر پہنچ گئی ان پنجا ہزار جنہیں لائے خامد مو وکھان تو پہلے وضو کر کی اتار گئی ناخن پالش اگر ناخنہ کے لگ گئی مہندی دا اور رکم ناخن پالش تیہ دین دے مہندی رنگ دین ناخن پالش لگ گئی اور اگر وضو ٹوٹ گئے غسل فرض ہو گئے تو جب تک اترے گی نہیں پاکی نہیں ہو گئی کیونکہ تیہ جم گئی اور کئی تو ایسے نے اتار لیندے نے لیکن ناخن اور ماس دے ارد گرد جو چیز نے میں کیونکہ اپنے دوستان واسطے ضروری دس رہے کیونکہ زندگی اپنی ازواج دی انہ نے اصلا کرنی ہے انہ نے دس نے تو اڈے واسطے بھی بہتر ہے اور پھر میرے آقا کریم نے اس جگہ تے بھی فرمایا ہے کہ جدو میاں بیوی ایک دوسرے نو دیکھن تو بسم اللہ پڑھ لین حضور تو یعنی ہر معاملے بیچ ایسا کرو کہ حضور دی سنت آپ از رات دے سامنے ہونی چاہی دیئے اللہ اینا دوستان عزت اور برکت آتا فرماوے باقی دعا دا سلسلہ جو بھی ہے میں نے کیونکہ رات و رات نکلنے اور کل رکارت ہوتے بچھال خود پہنچنے